موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل ففٹی ون اور علاقائی رپورٹس کے ساتھ میں ہوں عطی خالد دھنیال سب سے پہلے آپ کو ہوتا ہے کہ ڈسک پولیس آفیسر شانگلہ محمد عمران کی جانب سے وضح کردہ پولیسی کے مطابق ٹرافک انچارڈ شانگلہ مجیداللہ خان نے نیجی سکول ڈھیری میں روڈ سیفٹی کی نسبت سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا مزید تفصیلات کے لیے شانگلہ سے نور محمد کی اس رپورٹ میں ڈسک پولیس آفیسر شانگلہ محمد عمران کی جانب سے وضح کردہ پولیسی کے مطابق ٹرافک انچارڈ شانگلہ مجیداللہ خان کا حیرہ ہائی سکول ڈھیری میں روڈ سیفٹی کی نسبت سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا انہوں نے شانگلہ کے ایک نجی تعلیمی ادارے سے روڈ سیفٹی اور تعلیمی داروں میں منشیت کا صفایہ کرنے کے نسبت سے مہم کا آغاز کر دیا ٹرافک انچارڈ مجیداللہ خان کا کہنا تھا کہ تعلیم ہی کے ذریعے معاشرے میں مصبت تبدیلی آسکتی ہے معاشرے میں بغیر تعلیم کے رہنے والے لوگوں کی مثال آج کل دور جدید میں اندون کے مدرادف ہے بہتر تعلیم حاصل کرنے کے لئے رہنما اصول اپنانے پلتے ہیں جن میں تعلیمی داروں میں نشیت کی لت سے اپنے آپ کو بچانا ہے ٹرافک انچارڈ مجیداللہ خان نے تمام طلبہ کو نشیت کی نقصانات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ کم عمر جوانان موٹر سیکل چلانے کی کوشش نہ کرے یہ کسی بھی وقت آپ کی یقمتی جان لے سکتی ہے طلبہ کو روڈ کراس کرنے کے دوران دونوں جانب نگاہے رکھنے کی تلقیم کی گئی ان کا کہنا تھا کہ جب بھی روڈ کراس کرنا مقصود ہو تو موجود استاد یا پولیس آفیسر کو بتائے تاکہ وہ آپ کو آسانی سے روڈ کراس کرنے میں مدد کرے سکول ڈائریٹر سردار حسین کا کہنا تھا کہ ہم شنگلہ ٹریفک پولیس کا مشکور ہیں جنہوں نے اپنی قیمتی وقت نکال کر سکول تشریف لائے ڈائریٹر سردار حسین نے مزید کہا کہ شنگلہ پولیس نے ہر وقت ہر اول دستے کا کردہ رضا کے کیا ہے جہاں بھی پر بھی ہم ازاد زندگی گزارتے ہیں یہ پولیس کی یہ خربانیہ ہے آخر میں ڈائریٹر سردار حسین نے شنگلہ پولیس کی اس اقنام کو خوب سر آتے ہوئے یقین دیہانی کرائی گئی کیمرٹین کے ساتھ نور محمد دیرائی شنگلہ مٹیاری اور آس پاس کے علاقوں میں دھند کا راج سردی میں بے پناہ اضافہ ٹرافکی روانی شدید متاثر ہونے لگی مٹیاری اور اس کے آس پاس کے میدانی علاقوں میں سردی بڑھنے سے دھند میں بھی اضافہ ہو گیا شدید دھند کے باعث ٹرافکی روانی بھی شدید متاثر ہونے لگی سردی بڑھنے سے مٹیاری کے میدانی علاقوں میں صبح و شام اور رات کے اوقات میں دھند کا راج ہے قومی شہرہ پر دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہے مٹیاری موٹروے پولیس نے دھند میں شہریوں کو بغیر ضرورت سفر سے گریز کی ہدایت کر دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتے علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے شانگلہ میں سردی کا موسم شروع ہوتے ہی جستی چادروں سے بننے والی انگیٹیوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے مگر اس بار حالات کچھ مختلف ہیں کاریگروں کا کہنا ہے کہ اس سال مہنگائی کے باعث جستی چادروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہو چکا ہے مزید تفصیلات کے لئے شانگلہ سے نور محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی نور محمد بتائیے گا شانگلہ میں موسم سرمہ شروع ہوتے ہی جستی چادروں سے بننے والی انگیٹیوں کی مانگ اور ڈیمان بل جاتی ہے کاریگر بری مہارت کے ساتھ جستی چادروں کو تول مرول کر مختلف اقسام کی انگیٹیا اور بلرز بناتے ہیں موسم سرمہ شانگلہ کے بالائی علاقوں میں ان انگیٹیوں کا استعمال بل جاتا ہے لیکن یہ سربلتی مینگائی نے جہا زندگی کے دیگر شعبوں کو متاثر کیا ہوا ہے تو وہی ان گریلوں میں استعمال ہونے والی جستی چادروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد اسی کروبار بھی بری طرح متاثر ہو چکا ہے کاریگر بری مہارت کے ساتھ یہ انگیٹیا بناتے ہیں میرا تعلق ڈیرئیس ہے ہم بارہ سال سے یہ انگیٹیا بناتے ہیں اور وہ مہارت کے ساتھ بناتے ہیں جی میرا نام مالک حسن اور میں اسی علاقے سے ہی تعلق رکھتا ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ بس یہ جو مرکز ہے یہاں پہ انگیٹیوں بنانے مطلب یہاں پہ مختلف قسم کی میٹر سے انگیٹیا تیار کی جاتی ہے اور دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے انگیٹیوں کے ترصیل ہو جاتی ہے دور دراز کی علاقوں میں جستی چادروں سے جو انگیٹیا بنتی ہے تو شانگلہ میں یہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور یہ شانگلہ کے چند مقامات ہیں وہاں پر یہ بنائی جاتی ہے یہ کاریگر جو ہے بہت بڑی مہارت اور سکل کے ساتھ ان انگیٹیوں کو تیار کرتے ہیں اور پھر شانگلہ کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر ترصیل کی جاتی ہے جب موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے تو ان انگیٹیوں کی مانگا اور ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے دراز سے بننے والی یہ انگیٹیا ایک طرف تو فنی تعمیر کا شاہکار ہے تو دوسری جانب شہریوں کے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں کیمرٹیم کے ساتھ نور محمد شانگلہ ایڈاکائی ریپورٹ سے فیل وقت اتنی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے جانب ایڈاکی ریپورٹ سے فیلی تک